زنی زنی رے گھرے زنی رے زنی دابا مادا مابا گھرے میرے مولا مل جا کہیں مل جا کہیں سمیں سے پڑے میرا شوق تھا کہ غلام علی خان صاحب کے ساتھ اگر میرا میٹ اپ ہو جے چند سیکنڈ کے لیے تو یہ زندگی کی بہت بڑی میری خوش قسمت ہی سمجھ لیں دو دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوتی ہے ان سے ملے تو کیا فیلنگ تھی فیل ہو رہا تھا کہ سامنے وہ بیٹھے اور منگار ہوں نہیں بالکل یہ یقین یہ تو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے میں ہیں استاد غلام علی خان صاحب نے کس طرح پیار دیا اور ان کی اس ٹیم انڈیا تک دھوم ہے دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم مدصر کی باتوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مدصر شیدہ آپ کی خدم میں حاضر ہے اور آپ دکھ رہے ہیں مدصر کی باتیں دیکھتے ہیں کو اور سندے کانوں کو مدصر کا سلام جتو ناظرین ایک دو دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوتی ہے استاد غلام علی خان صاحب جن کا ایک دنیا میں نام ہے اگر مہندی ایسن کے بعد کسی کو غزل گائکی میں سرائے گیا تو وہ استاد غلام علی خان صاحب ہیں استاد غلام علی خان صاحب ہیں اس بچے کو سرائے ہیں ایک ویڈیو میں ایسن ملک صرف ایسن ملک ہی نہیں بہت بڑا سریلہ ہے وہ بچہ اجمارسہ موجودہ رینڈم میں ملے ہے اور کس سال میں ملے آپ کے سامنے ہیں اتنی بڑی دنیا نے ان کو سرائے لیکن اس کے باوجود ایسن کس لیول پر گھوم رہا ہے اور ایک کومن پرسن کی طرح کرکڑ کھیل رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ استاد غلام علی خان صاحب نے کس طرح پیار دیا اور ان کی اس ٹیم انڈیا تک دھوم ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیقم السلام ایسن ملک آپ صرف ایسن ملک نہیں ہیں آپ سریلے بھی ہیں یہ الفاظ مارے نہیں ہیں استاد غلام علی صاحب کے ہیں اگر مہندی ایسن کے بعد کسی کو سرائے گیا یا کسی کو مانا گیا ہے تو وہ استاد غلام علی صاحب ہیں سر مجھے بتائیں اتنا بڑا ٹیلنٹ اتنا بڑا گلہ ہونے کے باوجود آپ بیک وڈ ایریا میں کرکٹ پلے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ سر میں بتائیں سب سے پہلے یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس قابل سمجھا مجھے کہ میں آپ کے چینل کے طرح اپنا پیغام لوگوں کو جونسا گین کر سکوں یہ رینڈم لی ہوئی تھی ملاقات ایک دوست تھا اس کا یعنی کی میوزک کے ساتھ کافی وہ لین دن تھا اس کا تو اس کے ساتھ گئے تھے ایک محفل پر اور غلام علی خان صاحب جون سے پوری دنیا جانتی ہے ان کا نام ہے اگر غلام علی خان صاحب غزل گائک کے بہت بڑے سٹار ہیں اور مہندی حسن کے بعد اگر کسی کا نام ہوئے تو وہ غلام علی خان صاحب کا ہوئے تو اسی طرح رینڈم لی ہوئی تھی ملاقات تو کافی شوق تھا سنتا بھی تھا ان کو گون گناتا بھی تھا تو میرا شوق تھا کہ جون سے غلام علی خان صاحب کے ساتھ اگر میرا میٹ اپ ہو جی چند سیکنڈ کے لیے تو یہ زندگی کی بہت بڑی میری خوش قسمت ہی سمجھ لیں تو وہ دوست کے تھرو کہہ کے تو وہ جون جون سی نامل ملاقات ہو گی ماری تو میں نے انہیں کہا جی میں نے ایک چیز تیار کی ویا تو میں نے آپ کو سننا تنانی ہے تو بڑی مشکل سے ٹائم لی لی لیا تو پھر انہیں میں نے سنایا وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے مجبور کر دیا غلام علی صاحب کو کہ ان کے موں سے احسن ملک ہی نہیں احسن ملک سریلا بھی آیا تو آج وہ سریلا الفاظ جو غلام علی صاحب کو پیش کی ہیں آپ نے ہماری آڈینس کو بھی کریں جی جی ضرور سناوں گا وہ استاد جوید بشیر صاحب آپ کی ہے کوک سٹوڈیو کے وہ سنگر ہیں تو ان کا ایک کافی مشہور چیز ہے آج عباد روبرو ہو گئی یہ میں صرف گانا رہی بلکہ اس کو کلام ہی سمجھوں گا کیونکہ اس گانے کے جو الفاظ ہیں آج عباد روبرو ہو گئی بڑے اچھے قسم کا یعنی کہ یہ سوں گا آج عبادت آج عبادت روبرو ہو گئی جو مانگی تھی جو مانگی تھی اس دعا سے گفتگو ہو گئی آہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا شکریہ آج عبادت روبرو ہو گئی درد کے اندھیروں سے آگئے اجالوں میں اشک کے چراغ خیالوں میں درد کے اندھیروں سے آگئے اجالوں میں اشک کے چراغ کا نور ہے خیالوں میں نظروں سے تیری چاک دل پہ رفو ہو گئی دل پہ رفو ہو گئی سانی سانی رے گھرے سانی رے سانی دابا مادا مابا گھرے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہم دم ہاں سکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا نہ سکھا میں نے جینا میرے ہم دم نہ سکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا نہ سکھا جینا تیرے بینا ہم دم ملکے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پل کو تلے تم سے نہ جانے کیوں کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں یارہ بتانا پائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آکے تجھے سمجھائیں تجھانے نہ سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہے نیدیں اور نیدوں میں سپنے کبھی تو کنارے پہ اتر میرے سپنوں سے آجا زمین پہ اور مل جا کہیں پہ مل جا کہیں مل جا کہیں سمیں سے پرے سمیں سے پرے مل جا کہیں تو بھی اکھیوں سے کبھی میری اکھیوں کی سن بہت اللہ احسن کیا بات ہے سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے احسن کیا کرتے ہو آپ جنوری صرف احسن ملک ہی نہیں ہیں آپ واقعی بڑے سریلے ہیں میں خود مجبور ہو گئی ہے کہنے کے لئے غلام علی صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو ان کے موں سے نکلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ رد نہیں ہو سکتے بڑے فنکار کی اگر آپ کو چند الفاظ ہی آپ کو مل جائیں یہی آپ کا فیوچر ہے اور اس فیوچر میں ہی آپ کا جونس ہے نیکسٹ پلان ہوتا ہے کہ اتنے بڑے فنفنکار کا آپ کو تھوڑی بہت دات مل جائیں